بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامائن باب علم خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امیت ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے سامائن دعائیں ہمیشہ اللہ سے مانگنی چاہیے اور جو جو دل میں ہو جو جو خواہشات ہوں وہ سب کی سب مانگ لیجئے شرط بس یہ ہے کہ ہمیشہ خلوص سے دل سے مانگیں جب دعا مانگے تو پورے آداب کو ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے مانگے ہم اپنے رب سے دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن جب وہ قبول نہیں ہوتی تو شکوے کرتے ہیں اللہ پاک سے شکائطیں کرتے ہیں کہ اسے رب نے میری دعا قبول نہیں کی اس رب نے مجھے نوازہ نہیں ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہماری اپلیکیشن میں ہی کمیاں کو تاہیاں اور مسٹیکس ہیں جب ہماری روکویسٹ میں ہی کمیاں ہیں تو وہ اپروف کیسے ہوگی اپنی کمیاں اپنی کو تاہیاں اپنی غلطیاں دور کریں وہ رب تو ہر کسی کی سنتا ہے وہ رب تو نوازنے والا ہے اس بات کو ایک چھوٹی سی سٹوری کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں گی اس سے پہلے اگر آپ باب علم پر نئے ہیں تو باب علم کو سبسکرائب کریں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا سامین اور انگزیب عالمگیر ہندوستان کا بہت بڑا بادشاہ تھا ایک دفعہ بادشاہ خواجہ موین الدین اجمیری کے دربار میں سلام کرنے کے لئے گیا جب بادشاہ دربار پر حاضری کے لئے گیا تو اس نے دیکھا کہ دربار کے باہت سیڑوں پر ایک بکاری بیٹھا ہوا ہے ایک نبینہ بیٹھا ہوا ہے کچھ مانگ رہا ہے وہ اپنے گھوڑے سے اترا اس شخص کے پاس گیا اور جا کے پوچھا اے نوجوان کیا مانگ رہے ہو اور ادھر کیوں بیٹھے ہو دروازے پر اس نوجوان نے بتایا کہ میں نبینہ ہوں میں بیس سال ہو گئے ہیں اس در پر بیٹھا ہوں اس دروازے کے باہر بیٹھا ہوں مانگ رہا ہوں کہ میری آنکھیں آ جائیں میری بینائی لوٹائے لیکن وہ رب میری دعا سنتا ہی نہیں ہے اور انگزیب آلمگیر تیش کی حالت میں آ گیا اس نے بڑے غیز سے غزب سے اپنے سپاہیوں کو بلایا دو سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس شخص کے کندے پر تلوار رکھ کے کھڑے ہو جاؤ میں اندر جا رہا ہوں خواجہ صاحب کی حاضری کے لیے میں حاضری دے کر جیسے ہی واپس آؤں گا اگر تو اس وقت تک اس نبینہ کی آنکھیں واپس آ گئیں اس کی بینائی لوٹ آئی تو ٹھیک ہے دوسری صورت میں میں آج اس کی گردن اڑا دوں گا اب بادشاہ اور انگزیب تو دربار کے اندر چلے گئے اب اس شخص کی اس نبینہ کی جان پر بن گئی اس نے رونا شروع کر دیا بلکنا شروع کر دیا اپنے رب کے آگے منتیں کر رہا ہے دعائیں کر رہا ہے رو رہا ہے آج وہ دل سے دعائیں کر رہا ہے اور اتنی منت سماجت کر رہا ہے اس کا درد اور اس کی تڑپ دیکھ کر اس کے کندے کے اوپر تلوار رکھ کر کھڑے دونوں سپاہی بھی ساتھ رو رہے ہیں آج وہ شخص رو رہا ہے اور سر سجدے میں پڑا ہے اور آج ہی اس نے جب دل سے دعا کی دعا جب دل سے نکلی ہے کہ مولا پہلے تو میری آنکھیں نہیں تھیں آج گردن بھی چلی جائے گی آج گردن بھی اڑا دی جائے گی بس آج کا ہی ٹائم ہے میرے پاس اس سے پہلے میری دعا سن لے پتہ نہیں وہ کیسے منت سماجت کر رہا تھا اس نے کتنا رو کے کتنا بلک بلک کے اور کیسے اللہ پاک سے دعا کی کہ اسی دن اسی لمحے اس کی دعا کو قبول کر لیا گیا اور اس کی بینائی لوٹ آئی اب چند منٹ کے بعد جیسے ہی اورنگزیب علمگیر دربار سے باہر آئے تو وہ شخص بھاگتا ہوا ان کے پاس چلا گیا اور بولا بادشاہ سلامت میری بینائی واپس آ گئی ہے میری آنکھیں بلکل ٹھیک ہو گئی ہیں اب میں بلکل ٹھیک طرح سے ہر چیز کو دیکھ سکتا ہوں سامین اس وقت اورنگزیب علمگیر نے کہا بد وقت تو اولیہ پر صوفیہ پر الزام لگاتے ہو اللہ کے پیارے بندوں کو نیک بندوں کو بدنام کرتے ہو یہ تو وہ دروازے ہیں جہاں سے کبھی کوئی خالی لوٹ کر ہی نہیں گیا اورنگزیب علمگیر اس نابینا کو کہہ رہے ہیں کہ بیس سال تک تو نے صرف اندے پن کا دھونگ رچا کے رکھا تو نے صرف نابینا ہونے کا ڈراما رچائے رکھا تو نے اس رب کے سامنے دل سے مانگا ہی نہیں اور آج جب تم نے تڑپ سے مانگا لگن سے مانگا دل کے خلوص سے مانگا تو دیکھو فوراں قبول کر لیا گیا سامین نوازتا ہمیشہ اللہ پاک ہے دیتا اتا کرتا ہمیشہ وہ پاک پروردگار ہی ہے لیکن اگر اسے اس کے پیارے بندوں کا اگر اسے اس کے رسولوں کا محبوب رسولوں کا واسطہ دے کر مانگا جائے تو وہ جلدی اتا کر دیتا ہے سامین ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے بات کرتی ہوں کہ اگر آپ نے اکثر آپ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہوگا کہ دروازے پر بھکاری آتا ہے وہ ہزار اپنی بیماریاں بتائے ہزار اپنی مجبوریوں کا بتائے پریشانیوں کا بتائے لیکن ہم اس کی طرف اتنا متوجہ نہیں ہوتے لیکن اگر کبھی کوئی بھکاری آتے ہی یہ بات کہہ دے کہ مجھے میری مدد کر دیں مجھے کچھ دے دیں کھانے کو کچھ دے دیں یا میری کوئی ضرورت پوری کر دیں اللہ آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے گا یا مجھے نواز دیں مجھے عطا کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی عمریں لمبی کرے گا انہیں صحت اندرستی دے گا تو ہم کتنی جلدی اس بھکاری کی طرف متوجہ ہوتے ہیں فوراں سے ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس بھکاری کو مانگنے والے کو کچھ دے دیں خالی نہ یہ جائے فوراں سے کچھ دیتے ہیں تو ایسا ہی معاملہ ہے جب اللہ پاک سے اس پاک پروردگار سے اس کی حمد و سنا کر کے اول اور آخر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم پر درود و سلام بھیج کر مانگا جائے تو وہ دعائیں جو درود پاک کے درمیان میں بھیجی جاتی ہیں وہ کبھی رد نہیں ہوتی میرا عقیدہ ہے میرا ایمان ہے کہ وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں ضرور قبول ہوتی ہیں اور پھر ایسا نوازہ جاتا ہے کہ نسلیں سے عراب ہو جاتی ہیں اس پاک پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی سچے دل سے اور خلوصے نیت سے اپنے پاک پروردگار کی حمد و سنا کر کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم پر درود پاک پڑھ کے مانگنے والا بنا دے دعائیں مانگنے والا بنا دے ہماری دعائیں قبول کر لے ہمیں ہر خیر عطا کر دے اور ہر شر سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے سامین آپ کو اگر میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو کوئی بات اچھی لگی ہو یا کوئی چھوٹی سی چیز بھی سیکھنے کو ملی ہو تو میری ویڈیو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں باب علم سبسکرائب کریں مجھے امید نہیں یقین ہے کہ باب علم آپ کا دل آپ کا ذہن آپ کی سوچ بدل دے گا باب علم آپ لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک کی اور اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کی محبت کس قدر پیدا کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے کومنٹ ووکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کرتے رہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ